بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو انٹیلی لوجکس آج کے اس لیکچر میں ہم ایک بیسک کلکولیٹر بنائیں گے کلکولیٹر کا آؤٹپٹ کچھ اس طرح ہوگا کہ فسٹ نمبر ہم یہاں پہ لکھیں گے اور یہاں پہ سیکنڈ نمبر لکھیں گے اس کے بعد جب ہم پلس کلک کریں گے تو ہمیں یہاں پہ ریزلٹ نظر آئے گا مینز ان بٹنز میں سے جس کو بھی کلک کریں گے تو اسی کے مطابق ہمیں یہاں پہ ریزلٹ نظر آئے گا یہاں پہ میرے پاس ہے 20 اور سیکنڈ نمبر جو ہے let's say وہ 6 ہے جب میں پلس کلک کروں گا تو ریزلٹ ہمیں 20 پلس 6 26 ملے گا سی میں جو مائنس کروں گا تو 14 ملے گا ملٹیپلائی کروں گا تو 120 اور ڈیوائٹ کروں گا تو 3 اور سی جو ہے یہ کیا کرے گا یہ ان ایڈیٹ ٹیکسٹ کو جو ہے کلیئر کرے گا ٹیکسٹ فیلڈز کو کلیئر کرے گا سو آتے ہیں فرسٹ آف آل جو اس کا لی آؤٹ ہے فرسٹ آف آل اس کو ڈیزائن کرتے ہیں اور اس کے بعد فانکشنیلٹی ہم ایڈ کریں گے سو میرے پاس ایک اپلیکیشن الڈی بنی ہوئی ہے اس میں جسٹ ہمارے پاس ایک امین ایکٹیویٹی ہے اور یہ اس کا لی آؤٹ ہے لی آؤٹ میں میرے پاس لینئر لی آؤٹ ہے اور اس کی اورینٹیشن جو ہے ورٹیکل ہے سو فرسٹ آف آل ہم جو یوزر انٹرفیس ہے یہ ڈیزائن کرتے ہیں سب سے پہلے مجھے یہاں پہ ایک ٹیکسٹ ویو چاہیے اور اس کا جو ٹیکسٹ کلر ہوگا وہ میں نے بلو رکھا ہوا ہے سو سٹارٹ کرتے ہیں اور یہاں پہ میں کہتا ہوں ٹیکسٹ ویو ورد اس کا جو ہوگا میچ پیرنٹ ہوگا اور ہرڈ جو ہے وہ ریپ کانٹینٹ ہوگی ٹیکسٹ جو ہوگا تو اس کا ہم دیں گے بیسک کیلکو لیٹر اور ٹیکسٹ سائز جو ہوگا وہ میں رکھتا ہوں تھرٹی ایس پی اور جو اس کا ٹیکسٹ کلر ہے وہ ہم رکھتے ہیں ہیش ریڈ کے لیے زیرو گرین کے لیے زیرو اور بلو کے لیے ایف ہم نے کرنا یہ ہے کہ یہ جتنے بھی لی آؤٹ ہے اس کو ہم بارڈر سے گیپ دیں گے تو اس کی لیے ہم لینئر لی آؤٹ میں پیڈنگ لیتے ہیں پیڈنگ میں لیتا ہوں سکسٹین ڈی بی سو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لیفٹ ٹاپ اور ہر سائٹ سے اس نے جو ہے وہ سکسٹین ڈی بی کا پیڈنگ لی ہے اب میں چاہتا ہوں کہ یہ جو بیسک کلکولیٹر ہے سینٹر کر لیں سو اس کا جو ٹیکسٹ ہے وہ اس ٹیکسٹ ویو کے سینٹر میں آئیا ہے اس کے بعد ہمیں کیا چاہیے اس کے بعد ہمیں مزید ایک ٹیکسٹ ویو چاہیے سو اس کے ہم یہاں پہ ایک اور ٹیکسٹ ویو کا ٹیگ لیتے ہیں ٹیکسٹ ویو اور اس کو بھی میچ پیرنٹ اور ریپ کانٹینٹ رکھتا ہوں اس کا جو ٹیکسٹ ہوگا اس کے میں رکھتا ہوں فرسٹ نمبر اور اس کا جو ٹیکسٹ سائز ہوگا اس کو ہم رکھتے ہیں ٹوینٹی ایس پی تاکہ یہ نمائیہ ہو اور اس کو ٹاپ سے مرجن دیتے ہیں مرجن فرام ٹاپ لیٹسے سکسٹین ڈی بی میں چاہتا ہوں کہ یہ جو ٹیکسٹ ہے اس کا اور بیسے کلکولیٹر کے بیچ میں گیپ ہو سو ہمارے پاس دو ٹیکسٹویوز آ گئے ہیں اب ہمیں کیا چاہیے ہمیں یہاں پہ ایک ایڈٹ ٹیکسٹ چاہیے اور اس کا انپوٹ ٹائپ ہم نے نمبر رکھنا ہے اس ٹیکسٹویو کے نیچے میں لیتا ہوں ایڈٹ ٹیکسٹ اس کی جو ورکھ ہے مائچ پر انڈ ہائٹ جو ہے ریپ کانٹینٹ ہے اور اس کا جو انپوٹ ٹائپ ہوگا وہ ہم نمبر رکھیں گے کیونکہ ہم نمبر جو ہیں وہ ٹائپ کریں گے اس کے علاوہ اس کو آئیڈی بھی ہم نے دینی ہے کیونکہ اسی ایڈٹ ٹیکسٹ کو پھر ہم جاوا کے کوڈ میں ایکسیس کریں گے اس کو میں نے نام دیا دیا ایڈی فرسٹ نم یہ اس کی آئیڈی ہوگئی ہے اگر آپ ہنٹ سپیسیفائی کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے ہم ٹیکسٹ پلیس کر چکے ہیں یہاں پہ ہنٹ کی ضرورت نہیں ہے اب فرس نمبر اور اس کے ساتھ ایڈی ٹیکسٹ آ چکا ہے اب ہمیں چاہیئے سیکنڈ نمبر اور اس کے ساتھ بھی ایڈی ٹیکسٹ ہونا چاہیئے سو یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں میں ایک اور ٹیکسٹ ویو لیتے ہیں ٹیکسٹ ویو میچ پیرنٹ ریپ کانٹینٹ اور اس کا جو ٹیکسٹ ہے وہ میں لکھتا ہوں سیکنڈ نمبر اور جو ٹیکسٹ سائز ہے اس کو ہنگ کرتے ہیں ٹوینٹی ایس بی اور اس کو ٹاپ سے مارجن دے دیتے ہیں سکسٹین ڈی پی تاکہ اس ایڈی ٹیکسٹ اور اس کے بیچ میں کیا ہو گی سکسٹین ڈی پی کا سو یہ ہمارے پاس ٹیکسٹ آ چکا ہے اس کے نیچے ہمیں ایک مزید ایڈی ٹیکسٹ کی ضرورت ہے ایڈی ٹیکسٹ ویرد میچ پیرنٹ ہائٹ ریپ کانٹینٹ اور اس کا جو انپورٹ ٹائپ ہوگا یہ بھی آپ نے کیا کرنا ہے نمبر رکھنا ہے اور اس میں جو دوسری ضروری چیز ہے وہ ہے اس کی آئیڈی سو آئیڈی میں اس کو دیتا ہوں ایڈی سیکنڈ نم آ آ آتے ہیں اور لاسٹ میں ہمیں کیا چاہی یہ اس کے بعد اس کے بعد ہمیں یہ پانچ بٹنز لینیر لیاؤڈ ہے اور ارینٹیشن اس کی ورٹیکل ہے سو ہم اس لینیر لیاؤڈ کے اندر ہمارے پاس یہ جو لینیر لیاؤڈ ہے اس کے اندر ہم ایک اور لینیر لیاؤڈ پلیس کرتے ہیں اور اس کی جو اور لینیر اور ورث اس کی ہم رکھتے ہیں مائچ پیرنڈ اور ہائٹ جو ہے وہ ریپ کانٹینڈ اب اس کے اندر ہم نے پلیس کرنے ہے پانچ بٹن لیکن ساتھ ساتھ اس کی جو اور اینٹیشن ہے وہ آپ نے لازمی مینشن کرنی ہے اور ریزون ٹائی سو یہاں پہ آتے ہیں اور اس میں پہلا بٹن پلیس کرتے ہیں بٹن اس کو ہم نے ویٹ پروپٹی بھی دینی ہے ون جتنے بھی ہمارے پاس پانچ بٹن ہوں گے سب کو ہم لے آوٹ ویٹ ون ایسائن کریں تاکہ وہ ایکول جو جگہ ہے واپس میں ڈسٹریبیوٹ کر لیں اور اس کو بھی آئیڈ دینی ضروری ہے کیونکہ یہ بٹن بھی ہم جوا کے کورڈ میں ایکس کریں گے اس کو میں نے آئیڈ دی دی ہے بٹن پلس اب مجھے فردر مزید چار بٹن چاہیئے ریپ کانٹنٹ ریپ کانٹنٹ اور اس کا جو ٹیکسٹ ہوگا there should be مائنس اور اس کو بھی ویٹ ایسائن کرتے ہیں ون اور اس کی جو آئیڈ ہوگی آئیڈ جو ہے there should be btn مائنس نیم کانونشنز کا خیال رکھیں تاکہ آپ کو پتا ہو کہ یہ جو بٹن ہے اس لئے btn پلس کہتا کہ ہمیں جاوا کے کوڈ میں آسانی ہو اس کے ساتھ فردر اب بٹن چاہیئے کس لئے چاہیئے ملٹ اس کے علاوہ جو weight ہے اس کی property وہ بھی میں نے کیا کر دیا ہے ون کر دیا ہے اور اس کو بھی ہم کیا کریں گے id provide کریں گے so let's say اس کی جو id ہے وہ btn multiply رکھ دی ہم نے فردر ہمیں دو بٹن مزید چاہیئے سو اس کے لئے button اور width wrap content height wrap content text جو ہوگا that should be divide کی لئے ہے تو ہم نے forward slash دیا ہے اور اس کو جو ہے weight ہم 1 assign کر دیتے ہیں اور اس button کو ہم id دیتے ہیں id is equal to id btn divide اب آتے ہیں فردر ہمیں صرف clear کا button چاہیئے تو اس کی لئے کرتے ہیں content wrap content text جو ہوگا وہ میں صرف c لکھتا ہوں اور اس کا weight ہے وہ بھی 1 کر دیتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں جو 5 buttons ہیں وہ equally آپ اس میں وہ جگہ شیئر کر رہے ہیں تمام buttons almost same size کے ہیں اور اس کو بھی id provide کر دیتے ھائی ڈ ڈ ہمیں کیا چیز چاہیے فردر ہمیں یہ result کے لیے ہم ایک text view یہاں پہ add کرتے ہیں لیکن وہ text view اس linear layout کے اندر ہم place نہیں کریں گے یہ جو linear layout ہے جو root tag ہے اس کے اندر ہم نے کیا کرنا ہے ایک text view کو place کرنا ہے with اس کو match text میں فیل حال میں لگ دیتا ہوں result اور text size اس کو ہم رکھتے ہیں 20 sp اور اگر اس کو margin دینا چاہتے ہیں top سے margin بھی دے سکتے ہیں margin from the top let's say 16 db اور اس کو بھی id دینی ضروری ہے کیونکہ اس کو بھی پھر ہم کیا کریں جوا کے code کے through access کریں گے so this should be tv text view result so یہاں پہ ہم نے کیا کیا ہے just جو user interface layout ہے اس کو define کیا ہے فیلحال اتنی application کو launch کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمیں output کیا ملتا ہے تو basically ہمار پاس linear layout ہے orientation اس کی vertical ہے اور پھر اس کے اندر یہ first text view ہے second text view ہے اب ان کو میں نے ڈی نہیں دی کیونکہ ان کو ہم جوا کی code میں ایکسیس نہیں کریں گے جن کنٹرولز کو آپ جوا میں ایکسیس کریں گے main activity dot java یہاں سے ایکسیس کریں گے تو ان کو یہاں پہ ڈی دینی ضروری ہے سو ہماری application جو ہے launch ہو گئی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ basic calculator first number second number اور یہ چار buttons ہیں اور یہاں پہ ہمیں result نظر آئے گا سو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو keypad آرہا ہے وہ بھی numeric آرہا ہے کیونکہ ہم نے added text ہے اس کا input type جو ہے وہ number define کیا ہے انشاءاللہ next lecture میں ہم کیا کریں گے اس میں functionality جو اس کی logic ہے وہ implement کریں گے سو currently اس کا second part ہے وہ آپ لازمی دیکھیں کوئی question ہے تو وہ بھی آپ comment section میں لازمی mention شکریہ